موسیقی اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور جان عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ الرحیم کی مبارک آداد حضور کے خسائل و شمائل کا مبارک درس جاری ہے آج کے درس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کے انداز کے متعلق سنیں گے کہ نبی کریم رعوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کس طرح نوش فرمایا کرتے تھے پھر اسی باب کے اندر کچھ دیگر چیزیں بھی اسی کے ساتھ بیان ہوں گی حضرت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے یہاں باب باندھا ہے باب و ماجاہ فی صفت شرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اس چیز کا باب کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کی کیفیت و صفت کو بیان کیا جائے گا اس میں دس احادیث امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہیں پہلی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاربا من زمزما وہوا قائم وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب زمزم کھڑے ہو کر پیا کرتے تھے آب زمزم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے کھڑے نوش فرما لیا کرتے تھے اگلی حدیث پاک حضرت عمر بن شویب اور وہ اپنے والد سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں قالا رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب قائم وقاعدن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی کھڑے ہو کر اور کبھی بیٹھ کر بھی پانی نوش فرمایا کرتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے سقیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زمزما فشاربا وہوا قائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں عباس زمزم پیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یتنفس فی الانائی ثلاثا اذا شاربا ویقولوا ہوا امرو واروا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے میں تین مرتبہ سانس لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ زیادہ خوشگوار ہے اور زیادہ سیر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یعنی پانی پینے میں تین مرتبہ سانس لینا یہ زیادہ خوشگوار بھی ہے اور اس سے زیادہ سیر ہو کر پانی پیا جاتا ہے اس سے اگلی حدیث حضرت ابن عباس ہی سے مروی ہے انن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا اذا شاربا تنفسا مرتین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے میں دو مرتبہ سانس لیا کرتے تھے یہ جتنی حدیثیں ابھی تک بیان ہوئیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عباس زمزم کو کھڑے ہو کر نوش فرمایا کرتے تھے اور ایسی روایتیں بھی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر عباس زمزم پیا ہے تو اب ان دونوں حدیثوں کے اندر مطابقت یوں ہے علماء فرماتے ہیں کہ عباس زمزم کھڑے ہو کر پینا یہ کوئی لازم نہیں ہے واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے کہ ضرور کھڑے ہو کر ہی پیا جائے بلکہ افضل یہ ہے کہ عباس زمزم اور اس کے علاوہ وضو کا بچا ہوا پانی وہ بھی کھڑے ہو کر پینا یہ افضل ہے اگر کھڑے ہو کر پیا جائے تو اس میں زیادہ فضیلت ہے اور دیگر پانیوں کے بارے میں مطلق پانی کے بارے میں بھی آگے ایک حدیث ذکر ہوئی جس میں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یشرب قائماً وقائدن کھڑے ہو کر بھی پانی پیا کرتے تھے بیٹھ کر بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی اور بھی کئی احادیث مروی ہیں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پانی پیا ہے تو وہ بیان جواز کے لیے ہے ویسے بیٹھ کر پانی پینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور طبی طور پر اسی کے فوائد زیادہ ہیں اور بہت سے علمان جنہوں نے طب نبوی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احادیث کو جمع کیا اس کی شروعات کو بیان کیا اور مستقل کتابیں لکھی وہ بیان کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کے نقصانات ہوتے ہیں اس لیے پانی کو بیٹھ کر پیا جائے تو اب یہ احادیث کے اندر دو طرح کی حدیثیں ہیں کہ کھڑے ہو کر بھی پانی پیا بیٹھ کر بھی تو اس کے متعلق علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک حکم پہلے کا ہے اور دوسرا بعد کا ایک عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلے کا اور دوسرا بعد کا ہے اسی پر محمول کیا جائے گا سنت یہی ہے کہ پانی بیٹھ کر پیا جائے اور اگر کوئی کھڑے ہو کر پیتا ہے تو اس کو بھی گناہگار نہیں کہا جائے گا بلکہ بیان جواز کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کو کھڑے ہو کر بھی پیا ہے اور آب زمزم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی روایتوں میں یہی محکول ہے کہ آپ اس کو کھڑے ہو کر پیا کرتے تھے آگے ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں حضرت سیدہ کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں حضرت کبشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ مشکیزہ لٹک رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے ہی اس مشکیزے کو مو لگا کر پانی نوش فرمایا اس روایت سے پتا چلا کہ پانی کھڑے ہو کر حضور نے پیا لیکن اس کی شرعہ میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ بعمر مجبوری تھا کیونکہ مشک لٹکی ہوئی تھی اور اس کو بیٹھ کر اس سے پانی پینا یہ کیونکہ ایک عمر مشکل تھا اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے ہی پانی نوش فرمایا فرماتے ہیں فَقُمْ تُو إِلَا فِيهَا فَقَطَعْتُوُ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے پانی پیا میں نے اتنے حصے کو کاٹ لیا مشکیزے کے اتنے حصے کو میں نے کاٹ لیا اور اس کو رکھ لیا اس کی شرعہ کے اندر اس حدیث کے شارحین لکھتے ہیں اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے مشکیزے کے اس حصے کو کیوں کاٹا پہلا حصہ امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے اس سے تبرک حاصل کرنے کے لئے اتنا حصہ کاٹا کہ یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا ہے میں اس حصے کو برکت کے لئے اپنے پاس رکھوں اور جب کوئی مریض آ جائے کوئی بیمار آ جائے تو میں اس کے ذریعے اس کا علاج دیا کروں گا اور دوسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس لئے حضرت کمشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اس کو کاٹ لیا تاکہ کسی اور کا مو وہاں پر نہ لگے کہ جہاں سے حضور نے پیا ہے بے عدبی نہ ہو جائے کوئی اور یہاں پر اپنا مو نہ لگائے اس لئے انہوں نے کاٹ لیا البتہ ان دونوں وجوہات میں صحابیات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے یہ بالکل ظاہر ہوتی ہے کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر عدب اور احترام کیا کہتے تھے چپٹر پیچھے ایک حدیث گدری ہے سانس لینے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ پانی پر اونٹ کی طرح نہ گر پڑا کرو مطلب کیا ہے کہ ایک ہی سانس میں پانی نہ پی جایا کرو بلکہ فرمایات دو یا تین سانس لے کر پانی پیا کرو اس کا طریقہ کار یہ ہے جو چارہی نے لکھا کہ پانی کا پیالہ ہو گلاس ہو یا جس بھی برطن میں پانی پیئے تھوڑا سا پانی پی کے برطن کو مو سے ہٹا کر سانس لیا جائے برطن کے اندر سانس لینا کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے لہذا تھوڑا سا پانی پیا برطن کو مو سے ہٹا کر سانس لے پھر پانی پیئے پھر ہٹا کر سانس لے اس طرح دو یا تین مرتبہ سانس لے کر پانی پینا یہ بھی سنت مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پانی پینے کی اور بھی ارشادات منقول ہے جیسے فرمایا کہ اجالے میں پانی دیکھ کر پینا چاہیے ایک مرتبہ ایک یہودی لڑکا اس مقام سے گزرا جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو کچھ آداب بیان کر رہے تھے انہی میں سے پانی پینے کا ایک عدب بیان کیا کہ پانی جب بھی پیو تو اس کو اجالے میں دیکھ لیا کرو رات کو جب اس لڑکے کو پیاس لگی تو اس نے اپنی ماں سے پانی مانگا اس کی ماں نے پانی لاکر اس کو دیا اس نے کہا چراغ جلاؤ اس کی ماں نے کہا کہ پہلے تو کبھی چراغ جلانے کو نہیں کہا آج کس بھی چراغ جلانے کو کہتے ہیں اس نے کہا کہ آپ چراغ جلائیے میں نے مسلمانوں کے نبی کو سنا ہے وہ اپنے امتیوں سے غلاموں سے یہ فرما رہے تھے کہ پانی جب پیو تو اس کو اجالے میں دیکھ لیا کرو خیر اس کی ماں نے چراغ روشن کیا دیکھا تو پیالے کی اندر بچھو بیٹھا تھا بچھو مجور تھا تو وہ سارے گھرانے نے بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا اسلام قبول کر لیا کہ جو دیل ہماری جانوں کا اس قدر محافظ ہے ایک حکم شریعت پر نبی پاک مسلمان پر عمل کرنے سے اگر ہماری جانے بچ سکتی ہیں تو اس نبی کا کلمہ پڑھ لینے سے ہماری آخرت کیوں نہ سمر جائے گی وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے تو دیکھئے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک 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 سنت کے اندر کس قدر حکمتیں پوشیدہ ہیں یہ جو فرمایا نا کہ پانی دیکھ لیا مبادہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو نقصان پہنچائے اس لیے اس کو اجالے میں دیکھ لینا چاہیے یہ عداب میں سے ایک عدب ہے پھر پانی بیٹھ کر پینا تین سانسوں میں پینا بسم اللہ پڑھ کر پینا اور پی لینے کے بعد الحمدللہ کہنا یہ پانی پینے کے عداب اور بعض اس میں سنتیں بھی ہیں اسی طرح سیدھے ہاتھ سے پینا سر ڈھاپ کر پینا یہ بھی علماء نے عداب میں بیان کیا ہے تو یہ ایک اختصار کے ساتھ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کے طریقوں پر اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق پانی پیئیں پانی تو پینا ہی ہے یہ ضرورت ہے انسانی زندگی کی ضرورت اس کے ساتھ وابستہ ہے لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے دنیاوی اور اخروی بہت ساری بھلائیاں بہت سارے سوابات ہیں جن کو بندہ حاصل کر سکتا ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی